کیا آپ نے کبھی ایسی چمکادر کو دیکھا ہے جو کہ اتنا کیوٹ ہو اور کیا آپ نے کبھی ایسی فاکس کو دیکھا ہے جو کہ چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ کیوٹ بھی ہوتی ہے آج کی یہ ویڈیو ایسے ہی کیوٹ اینیملز کے بارے میں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیبی سکنک یہ اینیمل بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور چھوٹا بھی جس پر کالی اور صفید داریاں ہوتی ہیں جن میں سے کچھ دبے دار بھی ہوتے ہیں جو انہیں سب سے الگ اور شاندار بناتی ہیں یہ نوملی پیٹ کیٹس کے سائز کے ہوتے ہیں یہ آٹھ سے انیس انچ یعنی بیس سے اٹھالیس سنٹی میٹر تک ہوتے ہیں ان کا وزن تقریباً تین کلو گرام سے سات کلو گرام تک ہوتا ہے یہ چھوٹے اینیمل سادہ تر یو ایس اے کینیڈا اور میکسیکو وغیرہ میں پائے جاتے ہیں ان کا بیہیوئر انسانوں کے ساتھ بہت ہی کول ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں اپنے گروں میں ایسا پیٹ پالتے ہیں یہ بہت ہی دسپلن اینیمل ہے ہانٹران وائٹ بیٹ یہ چمکادر دنیا کا سب سے کیور چمکادر ہے جو کہ باقی چمکادروں سے کافی یونیک ہے اسے دیکھ کر آپ کو اس سے بلکل بھی دن نہیں لگے گا بلکہ انہیں چھونے کا ہی من کرے گا یہ دیکھنے میں بہت ہی چھوٹے اور کوٹن بول جیسے ہوتے ہیں ان پیارے سی چمکادروں کو کوٹن بول پیٹ بھی کہا جاتا ہے یہ کافی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں بہت میل بیٹ فی میل بیٹ سے تھوڑا بڑا اور باری ہوتا ہے یہ ہیلیکو یا درختوں کے پتوں کے نیچے رہتے ہیں اور انہیں کھا کر ہی نیوٹریشن لیتے ہیں زیادہ تر یہ ان پتوں کے نیچے ہی اپنی لائف گزار دیتے ہیں بیبی لیمہ کبھی بھی آپ سرٹس فیل کر رہے ہوں تو آپ کو اس بیبی لیمہ سے ضرور ملنا چاہیے یہ سب سے بہترین پیٹ اور سب سے کیوٹ اینیمل ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ کا سارا سرٹس دور ہو جائے گا پہلے انہیں سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اس کیوٹ سے اینیمل کو لوگ اپنے گھروں میں ایسا پیٹ پالنا پسند کرتے ہیں بیبی لیمہ کا وزن نو سے چودہ کلو کے درمیان ہوتا ہے یہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کم وقت میں ہی سیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت ہی لائل اور سب کے ساتھ گل مل جانے والا اینیمل ہے لیمہ بہت ہی کول اینیمل ہے اگر آپ انہیں مارتے ہیں تو یہ فوراں ہی بہت دور چلے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ یہ آپ کے پاس دوبارہ آئے ہی نہیں فنگر مونکی یہ چھوٹا سا اور کیور سا دکھنے والا اینیمل ایک مونکی ہے جسے آپ نے پہلے میں بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کا چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے اسے فنگر مونکی یا پاکٹ مونکی بھی بولا جاتا ہے یہ نہ تو کبھی دوسہ کرتا ہے اور نہ ہی کسی پر اٹیک کرتا ہے یہ کھانے میں پھل وغیرہ ہی کھاتا ہے اس کا سب سے پسندیدہ فروٹ ایپل اور بنانا ہے بیبی فینک فاکس یہ فاکس بہت ہی کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کھول اینیمل میں ہے فینک فاکس فاکس کی نسل کی سب سے چھوٹی فاکس ہے یہ چودہ سال تک زندہ رہ سکتی ہے اس کا بزن سات سو گرام سے ایک کلو گرام ہوتا ہے اس لیے انہیں باہی لے جانا بھی آسان ہوتا ہے یہ چھوٹی سی فاکس بہت ہی تیز ہوتی ہے اور اسے دوڑنے کے لیے تھوڑے بڑے ایریا کی ضرورت ہوتی ہے اس کی سب سے اٹیکٹیو چیز اس کی آنکھیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہر کوئی انہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے ہے